بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تحجد کی نماز کا درست طریقہ نماز تحجد کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نماز دین کا ستون ہے دلوں کا سکون اور ہر مشکل سے نجات کی راہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں فجر زہر اثر مغرب اور عشاء فجر کی نماز سے پہلے اور آدھی رات کے بعد نماز تحجد پڑھ ہی جاتی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ نماز تحجد کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مگر اکثر لوگوں کو نماز تحجد پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کی اس پریشانی کا حل ہے آج میں آپ کو نماز تحجد پڑھنے کا صحیح طریقے کے بارے میں بتاؤں گا اور ہم نماز تحجد کی فضیلت بھی جانیں گے اسلام میں نماز تحجد کی بے انتہا اہمیت ہے اس ٹائم جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے جو بھی جائز دعا کی جائے اللہ پاک اس کو ضرور شرف قبولیت بخشتے ہیں حدیث شریف میں بھی نماز تحجد کی انتہائی اہمیت ہے الترغیب میں ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو بیدار رہتے تھے اور تحجد کے وقت نین اور بستر کو چھوڑ دیتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگ تھوڑے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیے جائیں گے اس کے بعد باقی سارے لوگ حساب کتاب دیں گے نماز تحجد کے کچھ آداب بھی ہیں حضرت امام محمد بن محمد غزالی شافع رحمت اللہ علی فرماتے ہیں تحجد گزار کو چاہیے کہ کھانے پینے میں بقدر کفایت کھائے اپنے آپ کو جھوٹ غیبت اور لغو کاموں سے دور رکھے حرام اور ناجائز کاموں کی طرف دیکھے بھی نہیں اللہ پاک کا خوف دل میں رکھے اور رات میں عبادت کی عادت بنائے کامل وزور ہے اور آسمانوں کی وسیع کائنات پر غور و فکر کرے دعا کرے اور حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کا مطلب بھی سمجھے نماز تحجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس میں کم از کم دو رکھت اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکھت ادا کی جا سکتی ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا رات کو اٹھ کر نماز ادا کرنے کی ہمت اور قوت نہ ہو تو نماز عشاء کے بعد چند رکھت نماز تحجد کی نیت سے ادا کی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ ثواب بلا شبہ رات کے آخری پہر اٹھ کر نماز تحجد ادا کرنے سے ہی ملتا ہے تحجد کی نماز دو دو رکھت کر کے پڑھنی ہے اور دیگر نفل نمازوں کی طرح یہ نماز بھی گھر پر ہی پڑھنی چاہیے یہ ایک افضل عمل ہوگا نماز تحجد میں قیام عام نمازوں سے طویل ہونا چاہیے یہ بہت افضل ہوتا ہے نماز تحجد بلا شبہ ایک عظیم ترین عبادت ہے یہ وہ نماز ہے جس میں مانگی گئی کوئی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا اس عبادت کو احسن طریقے سے سرانجام دینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی عبادت اور ریاضت بارگاہِ الہی میں قبول و مقبول ہو سکے آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو نماز تحجد پڑھنے کا درست طریقہ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے اس بیش قیمت معلومات کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے مفت نیکیہ کمائیے دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاک اللہ خیرن کثیر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں آمین تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ